بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی نشانات کو آپس میں ملا کے ایک لائن کھیشنی نہیں ہے یہاں پہ بھی ایک لائن کھیشنی ہے تاکہ جب ہم اس پہ ڈیزائن بنائے تو ہمیں آسانی رہے لیو گلے میں ہم اس میں پائپنگ لگائیں گے کٹ پٹی کے ساتھ یہاں سے ہم نے لیو پٹی کے لیے لیو گلے کے ڈیزائن کی شیپ میں نے دے دی ہے آؤٹ لائن کے لیے باہر سے ایک لائن ڈرو کرنی ہے نیچے تک ہماری لائن ڈرو ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں پٹی بھی بنانی ہے تو گلے کی لمبائی جو ہماری تھی وہ ساتھ انچ کی تھی آگے کی پٹی ہم نے جب یہاں سے بنانی ہوتی ہے تو ہم نے نو انچ پہ نشان لگانا ہے چاہے آپ ساڑھے نو پہ لگائے دس پہ لگائے لیکن اسے زیادہ پٹی نہیں رکھنی ہے یعنی کہ ٹوٹل ہماری پٹی کی لمبائی پندرہ ساڑھے پندرہ آنی چاہے اس سے زیادہ لینٹی نہ ہو لیو گلے کا ڈیزائن دیا ہوا ہے اور بیچ پہ میں نے یہ لونگ پٹی کٹنگ کی ہے تقریباً ساڑھے نو دس انچ تک کی پٹی نو انچ کی آپ کٹ کر سکتے ہیں لمبائی جو ہے وہ آپ اپنے پسند کے مطابق رکھیں باقی سیم طریقہ ہے اسے اب ہم کمیز کے فرنٹ سیٹ پہ چھپکا دیں گے اس کے بعد اس کی سلائی کا طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گی یوزنگ کو آپ نے کمیز کے فرنٹ سیٹ پہ اس طریقے سے لگا لیا ہے اب ایکسٹر کا کپڑا کٹ کر دیں گے اور بیچ میں سے جو میں نے یہ فیوزنگ میں کٹ دیا تھا اس پر بھی ایک کٹ لگائیں گے تاکہ اس میں ہم پائپنگ کر سکیں لے پہ پائپنگ رکھ کے سلائی لگائیں گے دوری پائپنگ ہے اور اس کے لئے میں نے ہاپ بوٹ چینج کر لیا ہے خیال رکھیں کہ دوری پائپنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ہی سیریل سے لگیا عام طور پر تو جہاں اس پر راؤنڈ گلہ بنانا ہو وہاں پر سادھی ریب والی پائپنگ جو ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے لیکن اس میں میں دوری پائپنگ سے ہی یہ لیب گلہ تیار کر رہی ہوں نوک پہ آکے نیڈل کو نیچے رکھنا ہے بوٹ اٹھا کے ٹین لے رہنا ہے اور اندر کی طرف سٹریٹ رکھ کے سلائی لگانی ہے ایک سائٹ سے دوری لگ چکی ہے اور جہاں تک ہمارے یہ والی دوری کی سلائی لگی ہے وہیں سے ہم نے دوسری سائٹ کی دوری کی سلائی شروع کرنی ہے رلے کی پائپنگ ہماری لگ چکی ہے اور اب یہاں کونے سے ہم نے کٹ لگانا ہے تاکہ فالڈنگ میں پائپنگ کے آسانی رہیں اب پائپنگ کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس کے بعد ایک سلائی لگائیں گے اس کے اوپر تاکہ فینشنگ کے ساتھ ہماری سلائی لگ جائے تو ایک ہی برابر فالڈنگ دیں گے جتنی فالڈنگ ہم نے یہاں تک دی ہے اتنی فالڈنگ ہم نے اینڈ تک لے کے جانی ہے پائپنگ ہماری لگ چکی ہے اور اب اس طرح ایک پٹی تیار کر کے اس میں ہم نے لگانی ہے پہلے ڈیڑھ انچ کی پٹی کٹ کر دینی ہے پھر اس پر سلائی لگا کے اسے سیدھا کر کے ہم ملٹ دیں گے اور اس طرح اسری سے پریس کر کے آپ نے اس پر سلائی لگانی ہے لائٹ نہیں تھی میں نے اسری نہیں لگا یہ میں ڈارے کی سلائی لگا رہی ہوں یہ ہمارا گلہ ڈوری پائپنگ کے ساتھ تیار ہو چکا ہے اور اب میں نے اس پر بیک سائٹ کا گلہ شولڈر وغیرہ سلائی کرنے کے بعد اس میں میں ٹسل لگا دوں گی اور اس کے بعد اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی فینشنگ سے ہمارا گلہ سل کے تیار ہو چکا ہے امید ہے آج کی کلاس بہت اچھے سے آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں پھر دوبارہ ملیں گے ایک نئے کام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ